السلام علیکم فیملی آج ہم آپ کو سب کی پسندیدہ ڈیش چکن نہاری بنانا سکھا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ نہاری اس لئے نہیں کھاتے کہ اس پہ آئل بہت ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو بنانے سکھائیں گے آئل فری نہاری اور اگر چاہیں گے تو اس پر آپ تری بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کلو چکن ہم لے رہے ہیں چکن ہڈی والا اور آپ بونلس سے بھی بنا سکتے ہیں مگر بونلس سے وہ مزا نہیں آتا جو ہڈی والے چکن میں آتا ہے کیونکہ ہڈی سے جو چکن کی گریوی ہوتی ہے اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو دیکھیں بوٹیاں اور ہڈیاں سب اس میں شامل ہیں یہ ایک کلو چکن ہم نے لیا ہے اور نہاری ہم اسے بنانا سکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کپ آئل کھوکنگ آئل اس میں زیادہ جاتا ہے اسے آپ کیسے ریموو کریں گے اور کیسے کم کریں گے وہ ہم آپ کو ریسپی میں بتائیں گے اس کے علاوہ لیا ہے ہم نے نہاری مسالہ پانچ ٹیبل سپون نہاری مسالہ کیسے بنانا ہے اس کی ریسپی آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے اس لیے نہیں ڈالی کہ ریسپی بہت لمبی ہو جاتی تو یہ مسالہ ہوم میڈ بہت اچھا بنے گا آپ ڈسکرپشن میں اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ایک کپ دہی دہی ذرا گڑا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ایک بڑے سائز کا پیاز سلائس کیا ہوا لیا ہے اسے ہم فرائی کریں گے اور ڈیڑھ ٹیبل سپون ہم نے لیسن ادھرک کا پیس جو ہے وہ پیس لیا ہے اس کو پانی زیادہ نہیں ڈالا پانی کے بغیر اس کو پیسا ہے تو یہ ہے ڈیڑھ ٹیبل سپون اگر پانی والا ہو تو آپ دو بھی ڈال لیں اور تین ہری مرچیں اور دھنیا آپ جتنا چاہیں یہ دھنیا میں نے پہلے سے دھو لیا ہے اس لئے آپ کو گیلا اور چپکا سا محسوس ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کاٹنے کے بعد دھنیا زیادہ نہیں ہوتا اور ایک انچ کا ہم لیں گے ادھرک کا پیس اسے جولین کٹ کر لیں گے چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم آئل ڈالیں گے برطن میں یہ ڈالا مہنے آدھا آئل کپ اور یہ کپ اور یعنی کہ یہ ہو گیا ہمارا ڈیڑھ کپ آئل جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے پیاز یہ سلائس کیا ہوا پیاز ہم براؤن کرنے کے لئے اس میں ڈال دیں گے اور مسلسل ہلاتے ہوئے اسے گولڈن براؤن کر لیں گے اگر آپ کے پاس گولڈن پیاز یعنی براؤن پیاز موجود ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں ہم پیاز کو براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اور پھر اس میں سے ریموو کر لیں گے دیکھیں اب ہمارا پیاز جو ہے وہ براؤن ہونے کے قریب ہے ہم نے اس کو براؤن کر کے نکال لیا اور اسی آئل میں جس میں ہم نے پیاز براؤن کیے تھے اب ہم چکن کو ڈال کے فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھی سی فرائی ہو جائے ٹوٹے نہیں اور اس کی جس سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو یہ ایک کلو چکن ہم اسی ڈیڑھ کا آئل میں جس میں ہم نے پیاز فرائی کیے تھے اچھی طرح فرائی کر رہی ہیں جب چکن کا رنگ اُلٹ پلٹ کرنے سے گرم آئل میں بدل جائے گا اور چکن اچھی طرح ہماری فرائی ہو جائے گی تو ہم اس میں کیا ڈالیں گے وہ ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ یہ اب ہماری چکن جو ہے تقریباً جو ہے وہ رنگ بدلنے والی ہے دیکھیں اس کا رنگ چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں لہسن ادرک کا پیسٹ یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اب ہم اسے مزید دو منٹ اور بھونیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا نہاری مسالہ تھا نا وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ایک کپ پانی تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلنے نہ پائے اور اس کو اچھی طرح سب چیزوں کو مکس کر کے پھر ہم کور کر کے رکھ دیں گے پکنے کے لئے لینجی میں نے سب کچھ اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب اسے کور کر کے رکھوں گی پکنے کے لئے تاکہ مسالے کے ساتھ چکن پانچ منٹ پک جائے پانچ منٹ کے بعد ہم نے دیکھا تو چکن ابھی پوری طرح گلا نہیں ہے لیکن یہاں پر ہم نے چکن کو ایک سائیڈ پر کر کے ساری جو اوپر سے آئل کی لیئر ہے نا یعنی تری جو ہے وہ الگ کر لینی ہے آپ چاہیں تو ساری ہٹا لیں آپ چاہیں تو کچھ رہنے دیں اور کچھ ہٹا لیں اس سے آپ آئل فری جو ہے نہاری بنانے میں کامیاب ہوں گے اور نمبر دو اگر آپ چاہیں گے کہ بعد میں اسے یوز کریں تو بعد میں بھی تری کے طور پر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ پکنے کے دوران بھی جو سارا آئل ہوتا ہے وہ اس کے اندر مکس ہو جاتا اور نظر نہیں آتا لیں جی اب ہم چکن کو بھی اس میں سے نکال رہے ہیں چکن تقریبا ہمارا ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ گل چکا ہے لیکن ہم نے کیونکہ چکن نہاری بنانی ہے اور ابھی اس کو کافی پکنا ہے تو اتنی دیر اگر چکن ساتھ پکتی رہی تو چکن تو گل کے گھل جائے گی تو ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بوٹیاں بھی سالم ہو اور ہماری نہاری بھی بہت اچھی سی بن جائے تو ہم نے چکن نکال لی یہ فرائی کیا ہوا پیاز اور دہی ہے یہ وہی فرائی کیا ہوا پیاز ہے جو ہم نے پہلے فرائی کر کے نکال لیا تھا اب اس کو کریں گے چورا اور چورا کر کے ہم جو گریوی رہ گئی ہے جس میں سے ہم نے چکن وغیرہ نکال لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ یہ دہی ڈالیں گے دہی کو اچھی طرح پھینٹ کے ڈالنا ہے پھینٹے بغیر نہ ڈالیں ورنہ دہی کی بھی پھٹکیاں سی بن جاتی ہیں جو مسالے میں بہت برا دکھائی دیتی ہیں تو اس طرح ہم نے دہی کو بھی پھینٹ کر اس میں مکس کر لیا ہے اب سب چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر یہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہوگی نا ان کو کریں گے اچھی طرح مکس کتنی اچھی شاندار لک آ رہی ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک لیٹر پانی آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے گوشت کے حساب سے اور اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ اچھی طرح مکس کر کے یہ دیکھیں بلکل پتلا پانی لگ رہا ہے لیکن ابھی ہمیں یہ گریوی تیار کرنی ہے نہاری کے لیے اس کو ہم دس منٹ کے لیے کور کر کے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ لو فلیم پر یہ پکتا رہے اور اچھی سی گریوی تیار ہو جائے دیکھیں دس منٹ کے بعد ہم نے دیکھا پانی اچھی طرح پک رہا تھا تو ہم نے اس میں یہ چکن جو تھی وہ دوبارہ سے ایڈ کر دی تاکہ جو اس میں کسر ہے ابھی تھوڑی کچھی ہے وہ بھی پک جائے چکن کو بھی ملا کے اس میں ہم نے پانچ منٹ کے لیے دوبارہ لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے لیں جی دوبارہ پانچ منٹ کے لیے کور کرتے ہیں اور اتنی دیر چکن نہاری بنانے کے لیے جو سب سے اچھی چیز اور شاہدار چیز ہم شامل کر رہے ہیں وہ ہے گندم کا آٹا اس میں آپ سفید آٹا سب سے بہتر ہے وہ ڈال لیں یا گندم کا آٹا چکی والا جسے کہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دونوں نہ ہوں تو پھر کچھ لوگ میدہ ڈال لیتے ہیں لیکن میں کہوں گی کہ سب سے اچھا اس میں فائن آٹا رہتا ہے لیکن میرے پاس چکی والا آٹا ہے میں چکی والا آٹا تین ٹیبل سپون استعمال کر رہی ہوں اور اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ پانی اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح کروں گی مکس ایک دم سے پانی زیادہ نہ ڈالیں اس سے گٹلیاں رہ جاتی ہیں پہلے تھوڑا پانی ڈال کے حل کر لیں آٹے کو اچھی طرح اس میں باقی پانی بھی ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے اس کی پتلی سی لئی سی بنا لوں گی چکن نہاری میں ڈالنے کے لیے چلیں جی لئی تو ہو گئی ہے تیار چکن نہاری کے لیے اب ہم اس کو ڈالتے ہیں نہاری میں یہ دیکھیں نہاری پک رہی ہے اور یہ دیکھیں جو ہلکا سا آئل رہ گیا تھا اوپر اوپر آگیا اگر چاہیں تو اس کو بھی نکال کے بالکل آئل فریٹ نہاری بنا لیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آٹا جو ہم نے گھول کے رکھا تھا پانی میں اس کو اس کے اندر مکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ہلا لیں کیونکہ رکھنے سے آٹا نیچے پانی میں بیٹھ جاتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کے اندر ڈالیں گے آٹے سے نہاری کا مزہ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اور کلر بھی اچھا آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو میدہ ڈالا جائے تو نہاری کا کلر اچھا اور خوبصورت آتا ہے تو اپنی مرضی ہے اب میدہ ڈالیں آٹا ڈالیں لیکن میں سجست کروں گی کہ آپ آٹا ہی ڈالیں اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے پھر سے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے بعد دیکھیں ہماری نہاری خوب اچھی طرح پک رہی ہے مزیدار سی خوشبو اس میں سے اٹھ رہی ہے اب نہاری جو ہے لیکن ابھی اس میں تکنس اتنی نہیں ہے ابھی نہاری کو چند منٹ مزید پکائیں گے اور یہ دیکھیں بوٹی بلکل کھڑی ہے گلی نہیں ہے اور یہ لینجی ہماری جو ہے چکن نہاری جو ہے وہ یعنی آئل فری چکن نہاری بلکل ریڈی ہے اور تکنس اس کی پرفیکٹ ہے اگر اس سے زیادہ کریں گے گاڑا تو یہ پھر گڑی کی طرح ٹھنڈی ہو کے گاڑی ہو جائے گی جو کہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تو چاہیے چکن نہاری کی گریوی اور کتنی اچھی سی لک ہے اس کی یہ آئل فری ہے اگر آپ چاہیں تو اس پر جو ہم نے آئل نکالا تھا تری والا وہ اس پر ڈال کے اس کو ٹرڈیشنل لک دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو بغیر اس کے بھی کھا سکتے ہیں دونوں صورتوں میں نہاری کا مزہ لا جواب ہوگا نیف فیملی کی ویڈیو جو پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی انہیں مزے دار کھانے کی ریسپیاں اور جگہ جگہ کی سیر کی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہیں ہماری ریسپی کیسی لگی لائک شیئر سبسکرائب اور کمٹ ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا اپنوں کا خیال رکھیں اور آنے والے دنوں میں بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ